السلام علیکم ڈیئر ویورٹس ویلکم ڈو گل ف لائف ہندی اڈوپشن سعود عرب کی فٹاوٹ بڑی خبریں سولہ اکتوبر کے لیے سعود عرب کی کنٹول اینڈ اینٹی کرپشن کمیشن نے سرکاری کاموں میں گھپلے بازی کرنے اور اپنے پت کا غلط استعمال کرنے یعنی رشوت لینے کے معاملے میں کرپشن کے 889 کیسز پکڑے ہیں جن میں 700 ملین ریال تک کا کرپشن ہو رہا تھا سعودی پریجنسی کی مطابق کئی بڑے سرکاری ویبھاگوں کے افسر اس کے اندر شامل ہیں جیسے کہ منسٹری آف ڈیفینس، منسٹری آف جسٹس، بلدیا کے افسر، ٹرافک ویبھاگ، کسٹم ویبھاگ کے ادھیکاری ان کے ساتھ ساتھ کرپشن میں عام سعودی اور یہاں پر رہنے والے اجنبی بھی شامل ہیں 889 کرپشن کے کیسزوں میں 700 ملین ریال سے زیادہ گھپلے بازی ہوئی ہیں لیکن ان میں تیرہ کیسز سنگین ہیں جن میں زیادہ گھپلے بازی ہوئی ہیں آگے کا روائی جاری ہے اعتبرنا اپلیکیشن کے اندر کچھ نئے فیچرز ایڈ کیے گئے ہیں اگر آپ کے فون میں اعتبرنا اپلیکیشن ہے اور وہ نئے فیچرز نہیں دیکھ رہے تو ایپ کو اپڈیٹ کر لیجئے انہیں فیچرز کون سے ہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مسجد حرام مکہ مکرمہ کے لیے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مرد حضرات اجازت لے سکتے ہیں یہ نئے آپشن اس کے اندر لگایا گیا ہے مسجد حرام کے اندر ہی عورتوں کے لیے بھی اجازت مل سکتے ہیں لیکن اعتبرنا اپلیکیشن سے ہی اس کے لیے اپلائی کرنا ہوگا مسجد نووی میں روزہ آتھرہ میں نماز کے لیے اجازت لے سکتے ہیں اعتبرنا اپلیکیشن کے ذریعے اور مسجد نووی میں ہی روزہ آتھرہ میں نماز پڑھنے کے لیے عورتوں بھی اجازت لے سکتے ہیں اعتبرنا اپلیکیشن کے ذریعے تو اس طرح سے چار جو فیچر سے نئے ایڈ کیے گئے ہیں اعتبرنا اپلیکیشن کے اندر جس سے عمرہ زارینو رہا کے رہنے والے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سعود عرب کے موسم کے جانکار اور قصیم یونیورسٹی میں موسم کے پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ المسند نے بیتی چوبیس گھنٹے کے دوران کی موسم کی ریپورٹ جاری کی ہے دے گئی موسم کی جانکاری کے مطابق سعود عرب کے دو شہر سب سے گرم مانے جا رہے ہیں دنیا بھر میں عرفات اور جدہ کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ تو آپ چارٹ کے مطابق دیکھ سکتے ہیں عرفات اور جدہ میں تینٹالیس ڈگری سنڈگریٹ ٹیمپیرچر دکھائی دے رہا ہے وہیں دوسری طرف اگر ٹھنڈ کے حالے سے بات کرے تو سعود عرب میں ابہ میں گیارہ پوئنٹ آٹھ سنڈگریٹ ٹیمپیرچر نوٹ کیا گیا ہے خمیز مشہد میں تہرہ پوئنٹ چار جبکہ بیشہ میں تہرہ پوئنٹ نو سنڈگریٹ ٹیمپیرچر نوٹ کیا گیا ہے سعودی مجلس شورا کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں بہت ساری باتیں ہوئیں لیکن یہاں پر ریلوے کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ریلوے کے قرائے میں کمی کی جائے ساتھ ہی جو مال گاڑی ہوتی ہے اس کی قرائے میں بھی کمی کی جائے اس بات کو لے کر کافی بحث بھی ہوئی میمبرز کے بیچ لیکن نتیجہ یہی نکلا کے جو سمبندی تیوبھاگ ہے ان کو ہدایت کی گئی کہ وہ سعودی ریلوے کمپنی کے ساتھ مل کر باتچت کرے اور ریلوے کے جو قرائے ہیں ان میں کمی کرائے سعود عرب میں تیار کی جانے والی پہلی تیز رفتار جنگی بورٹ کا اوت گھٹن کیا گیا ہے سعودی منسٹری آف ڈیفنس اور ملٹری انڈسٹریز کی جنرل کورپریشن نے بتایا کہ سعود عرب میں تیار ہونے والی پہلی جنگی بورٹ ایس ایچ آئی 32 ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ فرانس دنیا بھر میں جو جنگی ہتھیار ہے ان کو بنانے میں ایکسپرٹ مانا جاتا ہے تو سعود عرب نے فرانس کی کمپنی سعود عرب کی الزامل کمپنی کی مدد سے یہ پہلی بورٹ بنائی ہے ان دونوں کمپنیوں نے کونٹیک کیا ہوا جس کے ذریعے سعود عرب کے اندر بورٹس وغیرہ اور بھی دوسری طرح کی ہتھیار بنا جائیں گے جندر ٹرافک پولیس نے سعود عورت کو چھڑ چھڑ کرنے اور اس کے سامنے گاڑی سے ریکارڈ پیدا کرنے کے معاملے میں سعود عرب کو گرفتار کر لیا ہے دراصل پوری خبر یہ ہے کہ یہ عورت گاڑی چلا کر نورمل اپنے روڈ سے جا رہی تھے تو ایک بندہ آتا ہے اور بار بار جو ہے کوشش کرتا ہے کبھی گاڑی آگے لے جاتا ہے کبھی ساڑ میں لے آتا ہے مطلب تنگ کرنے کی پوری طرح سے کوشش کرتا ہے جس کی ویڈیو عورت چھپکے سے بنا لیتی ہے اس کے بعد سوشل میڈیا پر یعنی ٹویٹر پر اس کو ڈال دیتی ہے ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور ٹرافک ڈیپارٹمنٹ کے پاس پہنچتی ہے جس کے بعد ویڈیو میں جو شخص دکھایا جا رہا ہے اس کی پہچان کر کے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے گرفتار کرنے کے بعد اس کو ٹرافک اتھوٹے کے حوالے کر دے گیا ہے جہاں پر اس پر آگے بڑی کارروہ ہی کی جائے گی سوزر میں بیزن کوویڈ نانٹین کے چار سو بہتر نئے کیس آئے ہیں ساتھ ہی 507 نئی ریکاوری ہے 19 مرنے والوں کی تعداد ہے کل سنگھوں میں اگر دیکھیں تو 341,62 کل کیس 3,27,327 کل ریکاوری ہے 5,127 مرنے والوں کی کل تعداد ہے 8,608 ایکٹیو کیس جن میں سے 829 کی حالت نازو کی جن کو آئی سیو میں رکھا گیا ہے سعودی یمن جوائنٹ فورس کے پروقت کرنے ترکی علمالی کی نے کہا کہ قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے پر عمل کرتے ہوئے 15 سعودی اور 4 سڈانے قیدی جمعات کو کنگ سلمان ایربیس ریاض پہنچ گئے ہیں دراصل یہ سمجھ ہوتا ہے یونیٹڈ نیشن کے قانون کے مطابق جو سعودی یمن جوائنٹ فورس سے اس کے اور حسیوں کی بیچ ہوا ہے اس کونٹیک کے مطابق حسی 681 جبکہ جو جوائنٹ فورس سے وہ 400 قیدی حسیوں کی رہا کریں گے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے حسیوں کی طرف سے لگدار سعودی عرب پر حملے ہوتے ہیں سعودی عرب کی بھی کارروائی یمن کے اندر ہوتی حسیوں پر تو یہاں لڑائی کے دورانی کچھ لوگ ادھر آگئے کچھ ادھر چلے گئے جن کو اپنے اپنے حساب سے قید کر لیا گیا تھا اور اب ان کو دھیرے دھیرے چھوڑا جا رہا ہے مکہ مکرم مسجد الحرام میں روبوٹ ایک چھوڑا گیا تھا جو کہ آٹومیٹک سینٹیزیشن کر رہا تھا خاص کر ان جگہوں پر بھی کر رہا تھا جو تنگ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آدمی کا پہنچنا مشکل ہے تو اب یہاں خبر یہ نکل کر آ رہی ہے کہ اس کا جو آپریشن ہے وہ سکسیسفول رہا اور جلد ہی اور زیادہ روبوٹ مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں اور مسجد نبی شریف مدینہ منورہ کے اندر میں چھوڑے جائیں گے جو کہ آٹومیٹک طریقے سے مسجدوں کو سینٹیز کریں گے سعودی عرب میں سونے کی قیمتوں میں کافی گراؤٹ دیکھنے میں آ رہی ہے بیتی دن کی یعنی جمرات کے کر بات کریں تو اکیس کریٹ سونے کی ایک گرام کی قیمت ایک سو نینیانوے ریال اور اڑنچاس حلالہ ریکوڈ کی گئی ہے جبکہ چوبیس کریٹ والا ایک گرام سونہ دو سو ستائیس ریال اور نینیانوے حلالے میں بیچا گیا جمرات کو سب سے زیادہ جو ڈیمنڈ رہی وہ اکیس کریٹ سونے کی ہی رہی اٹھارہ کریٹ ایک گرام سونے کی قیمت ایک سو ستر ریال اور نینیانوے حلالہ رہی جبکہ ایک اونس سونے کی قیمت سات ہزار پچانوے ریال ریکوڈ کی گئی اس کے علاوہ اکیس کریٹ کا اٹھ گرام سونے کا بسکٹ پندر سو پچانوے ریال اور تیرانوے حلالے میں جمرات کو بیچا گیا ریاض پولس نے اللیگل طریقے سے سم جاری کر کے بیچنے والے ایک فلیپینی کو گرفتار کیا ہے ایسا سننے میں پہلی بار آ رہا ہے کہ کسی فلیپینی کو اللیگل طریقے سے کام کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے اس سے پہلے بنگلے دیشی پاکستانی یا کبھی کبھی کوئی انڈین دیکھنے کو مل جاتا ہے خبر کے مطابق آپ کو بتا دے کہ ریاض کے اندر لگزری آئیٹم بیچنے کے ایک شوروم تھا جس کے اندر وہ اپنا جو ہے ٹھکانہ جمع ہوئے تھا اس کے قبضے سے ایک ہزار چھتر سیمیں برامت ہوئی جو کہ الگ الگ کمپنیوں کی تھی اسی کے ساتھ سیم ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ترہ ترہ کے ڈیوائس تھے جن میں فنگر پرنٹ سٹور کیے جاتے تھے وہ بھی وہاں سے برامت ہوئے ہیں فلیپینی سے آگے کی پوچھتا جاری ہے سعود عرب کے چیمبر آف کومٹس میں پرائیویٹ ایڈیوکیشن کی کمیٹی کی چیئرمنٹ ڈاکٹر عبد الرحمن الحقباری نے کہا کہ کورونا وائرس کے چلتے ایک سال کے دوران ایک لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹ اس لیے جو یہاں پر اجنبی رہتے ہیں انہوں نے خاص طور پر پرائیویٹ اسکولوں کو چھوڑ کر سرکاری اسکولوں کا روح کیا دوسری طرف آپ کو بتا دے کہ ستر پرسنٹ تک سرکاری اسکولوں نے فیس کم کر دی ہے جس کے لیے ان کا سٹیبل رہنا کافی مشکل ہو گیا ہے آل حقباری نے بتا کہ پرائیویٹ اسکولوں کے زندہ رکھنے کے لیے گورنمنٹ کو کچھ قدم اٹھانے چاہیے جیسا تکے ان کے لیے پانچ ارب ریالتہ کے قرضی دی جائے اور جو ان پر فیس لگا جاتے ہیں گورنمنٹ کے طرف سے اس کو ختم کیا جائے سعود ارب کے شہر جدہ کی منسی پلٹی نے کہا کہ جدہ بلدیا کے ذریعے اپنی ضبط کی گئی گاڑے چھڑوانے کے لیے صرف دس منٹ اب لگیں گے جدہ بلدیا نے جو ہے سسٹم کو بہت تیز کر دیا ہے یعنی پہلے کافی ٹائم لگ جاتا تھا کئی جو ڈپارٹمنٹ ہے سرکاری ان کے چکل لگانے پڑتے تھے لیکن اب آپ کو بالکل بھی ایسا نہیں کرنا ہوگا جس کسی کی جدہ بلدیا کے ذریعے گاڑے ضبط ہو جائے اس بندے کو بلدیا کے صرف اس ویبھاگ میں جانا ہے جہاں پر گاڑے ضبط کی جاتی ہے اور جو گاڑی کے ضروری ڈوکومنٹ سے جیسے کے آرسی وغیرہ ان سب کو لے کر جانا ہے اور وہی سے اونلائن کاراوائی ہوگی اور جو سمبندی وغاگ ہے اونلائن اونپا اپلیکیشن پہنچ جائے گی یعنی دس منٹ کے اندر جو ہے گاڑی چھڑوا جا سکتی جو بھی شرطیں ان کو پوری کر کے پہلے اس کے لیے ایک ہفتے تک کا ٹائم لگ جاتا تھا نجران کی کنگ خالد ہسپٹل کے ڈاکٹر آلی المسنہ الزبیدی کرونا کے چلتے ہلاک ہو گئے سعود عرب میں کرونا کے آنے سے لے کر اب تک وہ فرنڈ لائن پر کرونا کے مریضے کو لیے کام کر رہے تھے نجران سواست بھاگ نے کہا کہ محکمہ نے آج اپنا ایک خاص سپاہی کھو دیا ہے کرونا سے لڑنے والی ڈاکٹروں کے ٹیم میں ڈاکٹر الزبیدی سب سے اول تھے یعنی سب سے آگے وہ رہتے تھے محکمہ کی طرف سے مرنے والی ڈاکٹر کے لیے مقفر اور پریوار کے لیے سبری کی دعائی کی گئی تو دوستو اس طرح سے خبروں کے سنسلہ یہ ختم ہوتا ہے شکریہ اللہ حافظ